ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے رپورٹ سے متعلق وضاحتی بیان جاری کر دیا چیئرمین ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کہتے ہیں پاکستان میں کرپشن کی رپورٹ 2019 نہیں گزشتہ ادوار سے متعلق تھی موجودہ حکومت کے کرپشن کے خلاف اقدامات کو سراحتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے چیئرمن سوہید مزفر کا کہنا ہے کہ رپورٹ 2019 سے متعلق نہیں تھی رپورٹ کو غلط رپورٹ کیا گیا میڈیا نے سی سی آئی کے 2018 کے ڈیٹا کو رپورٹ کیا جبکہ کچھ سیاستدان اور ٹی وی چینل سے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی سوہید مزفر کا کہنا تھا کہ ڈیٹا سے سکور میں تین نمبر کی کمی آئی اس کے لیے 2015، 2016 اور 2017 کا ڈیٹا سامنے رکھا گیا جس سے 2019 کے رولز آف لاو میں سکور دو نمبر کم ہوا جبکہ دیگر ذرائع نے 2018 میں سکور میں چھے نمبر کی کمی کی تھی انہوں نے کہا کہ در حقیقت بی ایس ٹی انڈیکس 2020 کا ڈیٹا پبلک نہیں کیا گیا اسے روا برس ظاہر کیا جائے گا سوہید مزفر کا کہنا تھا کہ قانون کی بالہ دستی کا ڈیٹا مئی سے نومبر 2018 تک جمع کیا گیا جبکہ آرہ لاوی 2018 کا ڈیٹا مئی تا دسمبر 2017 تک جمع کیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ ریکارڈ درستگی کے لیے پریس ریلیس زیادی کی گئی ہے رپورٹ میں نہیں کہا گیا کہ 2019 میں پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا پاکستان کا سکور کم ہونے کا مطلب کرپشن میں اضافہ یا کم ہی نہیں پاکستان کا سٹینڈرڈ مارجن بدستور 46.2 ہے شیئرمن ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان سوہید مزفر نے کہا کہ موجودہ حکومت کے کرپشن کے خلاف اقدامات کو سراہتے ہیں اور نیاب کو موجودہ سیٹ اپ بھی اچھا پرفارم کر رہا ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے رپورٹ جاری کرتی اس کے پاس ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ کرپشن پڑی ہے کم ہوئی ہے یہ ظاہر ہے یہ پولیٹکل نیریٹیو ہے جیسے عمران خان صاحب عمران خان صاحب ہمارے پولیٹکل رائیول ہے نا ہم اس لیے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ پچھلے دس فال میں جب ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آتی تھی تو عمران خان صاحب کیا پیان دیتے ہیں موسیقی